آئین میں جو نئے صوبوں کی تشکیل اور عمل کا جو معاملہ ہے یہ بہت پیچیدہ اور دشوار ہے لیکن اس پیچیدگی کا ایک جو عملی پہلو ہے وہ بھی ہے کہ گزشتہ دس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنوبی پنجاب کے سیاستدان ہیں وہ اس صورتحال کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہر الیکشن میں جو نئے صوبوں کی تشکیل ہے وہ ایک سیاسی نعرہ بن جاتا ہے جسے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو سیاسی مہم ہے اس کا حصہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن قابل ذکر عملی پیشرفت کوئی ہوتی نظر نہیں آتی ہمیں آپ نے اتنا بہت ہی اپروپریٹ بات کی ہے میں اپریشیٹ یور کومنٹ کہ اصل میں صوبے بننے کے راستے میں جنوبی پنجاب کے راستے میں جنوبی پنجاب کے وڈیرے ہائل ہیں ورنہ میں خود بتاتا ہوں کہ میں نے جب وہاں سلگل کی باول پرتوبے اور جنوبی پنجاب صوبے کی تو اس کے بعد پنجاب اسیمبلی میں یونینیمس ریزولویشن پاس کرنا پڑا تمام پارٹیوں کو یہاں پہ پاس کر دیا مرکز میں گیا تو آپس میں ایٹی سٹی برابر کر کے اس کو ڈیفیوز کر دیا اب پچھلی دفعہ الیکشن ہوئے ہیں تو جناب جی دو کے بجائے ہم ایک صوبہ بنائیں گے اب جو ہی اس کا مرکز ادھر ہوگا مرکز ادھر ہوگا نہیں ہے وہ وہاں کی محرومیوں پہ وہاں کے لوگوں کی مظلومیت کے اوپر وہ اپنے لیے مرکز اور صوبوں میں افتیار ڈھونتے ہیں اور آپ دیکھیں پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب کا جہاں تک معاملہ ہے جنوبی پنجاب کو تو کچھ ملتا نہیں ہے جنوبی پنجاب کے لیڈروں کو کبھی وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے کبھی صدارت اعلیٰ مل جاتی ہے کبھی وزارت اعظمہ مل جاتی ہے اور لوٹے پوٹے رہتے ہیں تو وہاں کے غریب امام رہتے ہیں گلانی صاحب وزارت اعظم تھے جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق تھا میرے اصطاق تھے فاروق لگاری صاحب وہ بھی جنوبی پنجاب سے تھے اور کتنے وزارت اعلیٰ جنوبی پنجاب سے آئے ہیں کیونکہ بلدار صاحب بیچارے پہلے تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہوتا ہی ہے کہ وزارت اعلیٰ تو بن جاتے ہیں لیکن صوبہ نہیں بننے دیتے ہیں جو طریقہ کار ہے وہ بہت مشکل ہے نا اگر ایک صوبہ بنانے کا طریقہ کار ہے وہ آئین میں بہت مشکل دیکھیں اٹھاروی ترمیم میں میں نے یہ بھی ترمیم دیتی میری رکورٹ پر موجود ہے کہ نئے صوبہ بنانے کا طریقہ کار جو ہے اس کو ایسا کیا جائے جیسے انڈیا میں ہے وہ عسام طریقہ کار ہے لیکن ہمارے آئین کے اگر مشکل بھی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک صوبے میں تمام پارٹیاں ایک دو صوبے کے بننے کے ریزولیشن کو پاس کرتی ہیں تو کیا مرکز میں وہ پاس نہیں کرا سکتی کرا سکتی یہ لیڈرز کی وہ ہے ایکسپلائٹیشن ہے این ایف سی ایوارڈ میں لیڈرز کی ایکسپلائٹیشن ہے میں نے جو بات کہی ہے کہ لیڈر امیر اور عوام گریب ہو گئے فیڈریشن کمزور اور مطلب انسان مضبوط ہو گئے بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں سپیشلی جو محروم علاقے ہیں ان کی محرومی کی وجہی یہ ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ یا کمزور ہیں اور یا وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے علاقے کی غربت کو اپنے ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی پوزیشن اس وقت آپ دیکھیں جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی جنوبی پنجاب سے ہے ملک کا وزیر اعلیٰ خارجہ بھی جنوبی پنجاب سے ہے ان وٹ نوٹ تمام لیڈرز بھی جنوبی پنجاب سے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے لیکن کچھ نہیں ملے گا تو جنوبی پنجاب کو نہیں ملے گا اس لیے کہ جنوبی پنجاب کے لیڈر چاہتے نہیں کہ وہاں کچھ ہو ان کی کوٹھیا لاہور میں ہوتی ہیں اور مطلب بلوچستان والوں کی اور سندھ والوں کے گھرد کراچی میں ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے اور اپنے علاقے کے عوام اب ہمارے پاس کیا طریقہ ہے کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے کچھ کریں ہم تو آئین کے لیے یہ آپریٹ کر سکتے ہیں ہم تو آئین میں وہ ترامین چاہیں گے جن کے نتیجے میں آئین میں وہ بہتری چاہیں گے جس کے نتیجے میں اختیار جو ہے پھر آپ نئے صوبے بنانے کی بات کریں پھر آپ این ایسی ایوارڈ کی بات کریں کنکرنٹ لسٹ پہ بحث کر لیں اٹھارویں ترمیم کو اسپیشلی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا اس سے تاثر جو ہے وہ مضبوط مرکز کی طرف جاتا ہے دیکھیں مضبوط مرکز جو ہے اس کی طرف جانا تو کیا جانا آپ کوئی ملیت بتا رہیں اس کا ایک تاثر جو ہے وہ ایکیومیلیشن آف پاور جاتا ہے ایکیومیلیشن آف پاور جو ہے وہ تو دیکھیں ایکیومیلیشن آف پاور ہی تو سب سے بڑا ایشیو ہے اس وقت ایکیومیلیشن آف پاور جو ہے وہ چار شہروں میں ہو گئی ہے کراچی لاہور کوئٹا پشاور یہ ہے آپ کا پاکستان اسلام آباد بھئی ہم جو اگر کسی دلے میں رہتے ہیں ہم کسی چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں ہم کمی ہے اس ملک کہ ہمیں کچھ نہیں مل سکتا تو اٹھارمی ترمیم کو میں نے پہلے بھی واضح کر دی اٹھارمی ترمیم ایشیو نہیں ہے ارمہ اٹھارمی ترمیم کی وہ شکے اور وہ دسٹریگویشن کے پیٹرن جو غیر واضح ہیں یا جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے وہ ایشیو ہے